اللہ ہوتا اللہ میرے عزیزو ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ویسے دو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں نہ گنے جائیں گے چاہے قیامت تک نہیں یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں نہیں ناممکن ہے لیکن پہل کی جا سکتی پہل سب سے پہلا سب سے بڑا سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر بلکہ کل کائنات پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل ہم پر ہوا وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن یہود نے عظیر بن اللہ انہوں نے عظیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن قالت النصارہ المسیح بن اللہ لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو تین آیات چار آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اسے اللہ کہتے ہیں میرے حبیب نے بتائی ہے یہ اس کے پیشے ایک واقعہ ہے قرآن شاکر کہنے لگے انسب لنا ربک انسب لنا ربک اپنے رب کا کوئی اتا پتا بتاؤ کوئی پیڑی بتاؤ کوئی نصب بتاؤ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اتر ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے یہ آپ کے رب کا تعارف ہے کیا ہے قل ہو اللہ احد انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے احد واحد کسے کہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو احد کسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو وہ کیسا ہے احد اس جیسا کوئی نہیں وہ کیسا ہے اللہ سمید سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں وہ کیسا ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں وہ کیسا ہے لم یولد کسی کا بیٹا نہیں وہ کیسا ہے ولم یکل لہو کفواً احد کوئی اس کا ہم سر نہیں ہل تعلم لہو السمیہ ہے کوئی زمین آسمان میں تیر اللہ جیسا تیر اللہ کا مثل الفرد لا ندلہ العلی لا سمیہ لہ الذہیر لا غنیہ لہ السمد القاهر بلا معین المدبر بلا مشیر اللہ 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 ہوا کے بے